اسلام علیکم ناظرین میں ہوں رامین سید اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام زیر بحث ناظرین وزیراعظم شہباز شریف نے فائنلی حکومت اور منسٹریز میں کاسٹ کٹنگ کا اصولی فیصلہ کیا ہے اور کیسے حکومت عوام پر پڑھنے والا بوجھ باٹھ سکتی ہے اس پر مختلف اقدامات ایک کے بعد ایک دیکھنے میں آ رہے ہیں وفاقی حکومت نے پانچ وزارتوں میں سے اٹھائیس محکموں کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے یہ پانچ وزارتیں جن میں امور کشمیر اور گلیت بلتستان ہے ریاستی اور سرحدی امور یعنی سیفرون ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی ٹیلی کمیونکیشن ہے سنت و پیداوار اور نیشنل ہیلتھ شامل ہیں اب ان پانچ وزارتوں کے تحت اٹھائیس اداروں کے بارے میں یہ ڈیکلئر کر دیا گیا ہے کہ ان اداروں نے عوامی خدمت کے حوالے سے خاطر خواہ کارکردگی نہیں دکھائی اور وہ قومی خزانے پر بوجھ بھی ہیں تو انہیں یا تو فوری طور پر بند کیا جائے کہ یہ تجویز ہے یا پھر ان کی فوری نشکاری کے لئے اقدامات کیا جائیں دوسری تجویز ہے یا پھر انہیں صوبوں کو منتقل کر دیا جائے یہ تیسری تجویز ہے اس کے علاوہ وفاقی کابینہ نے پانچ سالہ نشکاری پروگرام کی بھی منظوری دیا ہے حکومت کی اصلاحات کا مقصد ظاہرہی بتارا جائے کہ قومی خزانے پر بوجھ کو کم کیا جائے اور عوام کو فراہم کی جانے والی جو خدمات ان کو بہتر کیا جائے مگر سوال یہ ہے ہمارا کہ کیا واقعی یہ اقدامات صحیح سمت میں ہیں اسی پر کریں گے بات اس پروگرام کے پہلے حصے میں وزیر آزم شاہباز شریف کی جانب سے یہ کہہ دیا گیا ہے مختلف مواقعوں پہ ہم نے دیکھا کہ کاسٹ کٹنگ کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے پھر الیکٹریسٹی پرائسز کے حوالے سے انہوں نے بات کی اس آزم کا اظہار ان کی جانب سے کیا گیا تھا کہ جلد ہی اور اگلے سال کی انہوں نے بات کی کہ جنوری تک جو پرائس ہیں الیکٹریسٹی کی اس میں خاطرخواہ کمی دیکھنے کی مگر وہی بات ہے یہی سوال کہ کیا یہ جو اقدامات کیے جا رہے ہیں کیا یہ صحیح سمت میں ہیں اسی پر بات کر رہیں گے پروگرام کے پہلے سے میں جوائن کر رہے ہیں سینت عزیہ کار نجمو ساقیف صاحب راہ خالص صاحب اور ساقیب بشیر آپ سبی کا بہت شکریہ نجمو ساقیف صاحب کیا یہ اقدامات جو لیے جا رہے ہیں وزیر آزم شہباز شریف صاحب کی جانب سے کیا یہ اقدامات مسائل کی جڑوں کو بھی ایڈریس کرتے ہیں کسی حد تک کرتے ہیں تھوڑا سا کرتے ہیں معمولی سب ملکل فرق آسکتا ہے کہ آپ کی معیشت میں بہتری آئے تھوڑا سا دیکھئے معیشت پہ اثرات پڑیں گے جب صحیح طور پہ کام ہوگا مثال کے طور پہ آسان الفاظ میں بتاتا ہوں یہ حکومتی اخراجات آپ نے کم کیے یا آپ نے منسٹریاں ڈپارٹپنٹس اٹھائیس کم کر لیے ساتھ ہی آپ نے ایک مسئیبت پار لی کہ بہت سارے لوگ جو نوکریوں سے ڈیڑھ لاکھ نوکری ہیں وہ ان کا کیا کریں گے آپ تو معیشت کا ایک پہلو ذرا سا ٹھیک کر کے دوسرے پہلو کو آپ نے یعنی بڑھاوا دے دیا دیکھئے جو آپ کہتے ہیں وہ کر کے دکھائیں معیشت بہال ہو جائے گی ٹھیک ہے جو آپ وعدہ کر کے آتے ہیں الیکشن کے وقت اور اس کے بعد ان وعدوں کو پورا کریں آپ کی معیشت ٹھیک ہو جائے گی دیانتداری لے آئیں حکومت میں معیشت ٹھیک ہو جائے گی سبسیڈیز بند کر دیں امیروں سے ٹیکس لے لیں انرجی سیکٹر یہ آئی پی پیز کا کھکھیڑ بند کریں کرپشن کو ختم کریں اور پولیسیاں اپنے لیے نہ بنائیں عوام کے لیے بنائیں معیشت بہال ہو جائے گی معیشت ٹھیک ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ سب کو پتا ہے سب کو پتا ہے کہ یہ والے کاسمیٹک میں تو اس کو کہتا ہوں یہ کاسمیٹک ایکشنز ہیں یہ کاروائی دکھائی جاتی ہے کہ دیکھیں جی ہم نے ہم نے یہ جو ہے نا یہ اپنی تنخواہیں ایک ایک مہینے کی تنخواہ ہم نہیں لیں گے پورے سرکاری افسران پارلیمنٹیرین عدالت سے سب کہتے ہیں جی ہم یہ نہیں کریں گے اب اس کے بعد کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے کہ بھئی اس کے بعد کیا ہوا اور وہ جو تھوڑے سے پیسے جمع ہوئے اس کا کیا ہوا ہم تو ابھی تک ڈھونڈ رہے ہیں مجھے یاد ہے کچھ برس پہلے ایک ڈیم فنڈ بنا تھا کہ جی ڈیم بنے گا مجھے ری پتا وہ پیسے کہاں پہ ہیں اب اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم دیکھتے رہتے ہیں باتیں سنتے رہتے ہیں ہمارے کان پک گئے ہیں اب یہ جو آپ نے بتایا نا کہ اٹھائیس ڈیپارٹمنٹ بند ہو جائیں گے فلانا اس کے ساتھ نوکریاں بھی چلی جائیں گی لوگوں کی یہ معیشت پہ ایک طرح سے ایک ڈیفرنٹ ٹائپ کا بوجھ پڑے گا پھر یہ ہے کہ آپ نے کس بیسس پہ یہ سیفرون کی منسٹری کشمیر افیرز کی منسٹری یہ ٹیکنالوجی کی باتیں آپ کرتے ہیں یہ پاکستان کو ٹیکنالوجیکلی ہم نے ایڈوانس کرنا ہے اور آپ اس کی منسٹری بند کر رہے ہیں یا اس کا ڈیپارٹمنٹی بند کر رہے ہیں پھر ایک دوسرے منسٹری میں مرج کر رہے ہیں اگر آپ نے کسی منسٹری کو کسی منسٹری کے ساتھ مرج کرنا ہے نا تو دو منسٹریز ہیں جن کو آپ کو مرج کرنا بڑا ضروری ہے منسٹری آف فارن افیرز کو کامرس منسٹری کے ساتھ مرج کریں جس طرح مثلا کینیڈا میں ہے کینیڈا میں ایک بہت بڑی بیلڈنگ ہے اس کے اندر ایک پورشن فارن آفیس کا ہے ایک پورشن اس کا یعنی کامرس کا ہے یہ دونوں آپس میں ہینڈ ان گلو ہیں منسٹریز تو کوئی تھوڑا سا سوچ بھی چار کے کریں یہ کیا کر رہے ہیں آپ میں واپس آتا ہوں دیکھئے جڑ جو ہے نا مسئلے کی وہ ہے کہ جب حکومت میں آتے ہیں تو یہ اپنا حق سمجھتے ہیں اور حکومت کو سمجھتے ہیں کہ طاقت ملے گی حکومت ایک ذمہ داری ہوتی ہے حکومت ایک ذمہ داری ہوتی ہے اس کو پورا کرنا ہوتا ہے یہ جڑ میں بیٹھی ہوئی ہے چیز کہ آئی جب ہم حکومت میں تھے اور دوسرا مسئلہ خلاقیات کا کہ آپ نے ایک وعدہ کیا آپ سمجھتے ہیں چلی آرہے ہیں کر لیں نہیں اگل کر لو اس وقت بعد میں دیکھی جائے گی یہ میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا یہ پوری دنیا میں ہی ایسا ہے الیکشن میں کیا بات ہوتی ہے الیکشن کے بعد جب آپ کے پاس اختیار آتا ہے اقتدار آتا ہے آپ کیا کرتے ہیں اخلاقیات کا مسئلہ اس کے بعد حکومت حاصل کرنے کی بجائے حکومت میں آ کے عوام کے لیے کیا کرنا ہے یہ متماع نظر ہونا چاہیے آپ معیشت کی بات کر رہی ہیں معیشت تو ایک طرف رہی پہلے تو یعنی وہ ایک سوال اور بھی بنتا ہے یہ معیشت خراب کس نے کی کیا میرے عوام نے یہ معیشت خراب کی ہے یا غلط پالسیوں کی وجہ سے معیشت خراب ہوئی ہے کیا اس میں بہت کچھ لوگوں نے کھا کے ملک کو لوٹ کے کہیں چلے گئے ہیں جی جی کیا یہ ملک جو ہے اس کو کھایا گیا ہے اندر سے نوچا خسوٹا گیا ہے یا یہ عوام کا مسئلہ ہے اس میں مجھے تو عوام نظر ہی نہیں آرہی مجھے تو عوام نظر آرہی ہے پستی ہوئی تو بٹم لائن اس میں رامین کیا نکلی یہ اخومتی اخراجات میں کمی کریں نوکریوں سے نکال دیں تھوڑا سا فرق پڑے گا لیکن اس کو کنسسٹنسی چاہیے اس کو آپ نے تواتر دینا ہے آپ نے اس کو ان پالسیز کو کرنا ہے اور اس طریقے سے اس طریقے سے رامین کہ سب سے پہلے اپنے آپ سے شروع کریں اس کے بعد پھر باقی طرف آئیں راو خالد صاحب آپ کو ان ڈیسیجنز میں کیا فالٹس نظر آرہے ہیں آپ کو لگتا ہے جو روڈ میپ دے رہے ہیں شاہباز شریف صاحب جس پر وہ چلنا چاہ رہے ہیں معیشت کی بہتری کے لیے وہ ایک ٹھیک روڈ میپ ہے دیکھیں یہ ہے تو بلکل ٹھیک اور آج سے نہیں ہے یہ کوششیں ہو رہی ہیں جنرل زیاہ کے دور سے ہم دیکھ رہے ہیں سادگی مہم بچت مہم اور یہ ساری چیزیں آسٹریٹی میئرز یہ حکومت کا سائز چوٹا کرنا ہے آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ آ جاتی ہے یہ ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں اور کوئی چھ سات کمیٹی ہے بنی حفیظ پاشا صاحب کی سربراہی میں بنی پھر دو کمیٹیاں ڈاکٹر شرط سین کی سربراہی میں بنی جنرل مشرف کے دور میں بنی پھر ابھی دوہزہ اٹھارہ سے دوہزہ اکیس تک تین سال انہوں نے کام کیا اس کے اوپر اور پھر اٹھارہوی ترمیم آپ کی آگی دوہزہ دس میں چودہ سال آئے اس کو بھی ہو گئے آپ نے صوبوں کو با اختیار بنا دیا ڈیوالو ہو گئے آپ کے بہت سے اختیارات تو وہ منسٹریز اس وقت سے جو آپ کا سٹرکچر ہے وہ تو ڈیوالو ہونا تھا چودہ سال پہلے بلکہ اس سے بھی پہلے ہو جانا چاہیئے تھا آپ منسٹری کے اندر منسٹری بناتے چلے گئے ڈویئن کریئٹ کر دیا پھر اس کو مزید پہلا دیا پھر اس کے اندر ایک منسٹری ہے اس کے اندر کوئی سولہ اٹھارہ ڈپارٹمنٹ نیچے ڈویئنز بنے ہوئے ہیں یہ ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے ہیں کس چکر میں بنے ہوئے ہیں کچھ سمجھ نہیں آتی ہے آپ کی یہ تو ٹھیک ہے اس حد تک تو ٹھیک ہے کیا معیشت اس سے ٹھیک ہو جائے گی آئی ڈونٹ ٹھنگ تھوڑا سا بوجھ فیڈل گورنمنٹ کا کم ہوگا لیکن جو اللے تللے جو کرتے ہیں جس قسم کی لائف گزارتے ہیں جس قسم کے یعنی ان کے شوق ہیں بیرونی دوروں کے اور جس قسم کے بلڈنگز میں دفاتے رہے ہیں اور رہائشے ہیں اور جس قسم کی لگزی گاڑیاں ان کو چاہیے ابھی پجاب کے سپیکر کا بھی ایک مسئلہ بنا ہوا ہے تو وہ ساری جو شوق ہیں ان کے وہ پورے کرنے کے لیے یہ اخراجات اس طرح سے کم نہیں ہوں گے بنیائی طور پر اور دوسرا اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ منسٹریز بند کر دیں گے اتنے بندوں کو لے آف کر دیں گے ہمارے ہاں پرابلم یہ ہوئی ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں گورنمنٹ جو ہے نا سرکار وہ سب سے بڑی جو روزگار فراہم کرنے والا ادارہ رہا ہے ہم نے پرائیوٹ سیکٹر پر توجہ ہی نہیں دی ہم نے اپنے سنتوں کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش نہیں کی پرائیوٹ بزنسز کو اس طرح سے ہم نے فروغ دینے کی کوشش نہیں کی تاکہ روزگار کے مواقع پرائیوٹ سیکٹر میں نکلے اور لوگ وہاں سے لوگ اپنا بوجھ گورنمنٹ کا دنیا میں پچھلے پچاس ساٹھ سال سے اتار رہے ہیں اور پرائیوٹ سیکٹر میں جا رہے ہیں سارا کر رہے ہیں ہم پرائیوٹائزیشن کے نام پہ کام شروع کرتے ہیں لیکن اس میں بھی ڈیوالف اس طرح نہیں کرتے وہ ایک پول بنا دیتے ہیں اس میں سرپلس پول میں ڈال دیا جی بندے اٹھا کے اور انٹریٹی پرائیوٹائز کر دی بھی اس کے رسپونسپلیٹی دو نا ان کو جن کو آپ نے دیئے ہیں وہ ساری تو یہ ایک بریادی مسئلہ رہا ہے صرف بھٹو صاحب کے دور میں تھوڑی ایفورٹ ہوئی تھی انہوں نے لو ڈیویلپ ڈیریاز میں انڈر ڈیویلپ ڈیریاز میں سنتوں کے لیے انسینٹیو دیا تھا اور وہاں پہ سنتیں لگنی شروع ہوئی تھی تاکہ وہاں پہ لوگوں کو ملازمتیں ملے یہ ساتھ اس قسم کے انسینٹیوز بھی چاہیے اس طرح کے انیشیٹیوز بھی چاہیے ساکب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اقلامات لیے جا رہے ہیں یہ مٹیرلائز بھی ہو پائیں گے اور اس کے اچھے سمراد بھی ہمیں آنے والے دنوں میں نظر آئیں گے کیا واقعی حکومت بوجھ باٹنے میں کامیاب ہو پائی گی عوام کا کوشش تو اچھی ہے اچھی کوشش ہے اور اس کو اگر کانٹینیو کیا جائے اور مستقل اس پر عمل کیا جائے تو میرا خیال ہے ایک لمبا سفر ہے لیکن بہتری کی گنجائش موجود ہے لیکن حکومت کے اپنے جو اخراجات ہیں ان میں بھی کمی آنی چاہیے ابھی ریسنٹلی جو بجٹ تھا اس میں آپ دیکھیں کہ پارلیمنٹ کے یا سینٹ کے یا صدر یا اس طرح کے اخراجات ہیں اس میں بہت بڑا اضافہ کیا گیا اس طرح کے دیگر جو اخراجات ہیں وہ بھی ان کو دیکھنے پڑیں گے اب جو منسٹری ہیں یہ وزارتیں جن کے حوالے سے کہا جا رہا ہے جو وزارت سہت ہے کشمیر کی منسٹری ہے سیفرون ہے سنت و پیداوار ہے آئی ٹی ہے ان میں اور ان کے تحت کچھ جو دیگر ادارے ہیں ان کو کشکو زامہ اور کشکو ختم کرنے کا جو ہے وہ سوچا جا رہا ہے تو الٹیمیٹری ہر منسٹری کا پورا ایک بجٹ ہوتا ہے وہاں پہ پورا ایک محول ہوتا ہے تو اگر وہ ختم کریں گے تو اس کی اثرات تو یقینی طور پر کسی نہ کسی صورت میں آئیں گے تو کیونکہ آپ اگر اوبرالہ کر دیکھیں تو جو نیجی ادارے ہیں پرائیویٹ جو ادارے ہیں وہاں جو کام کر رہے ہوتے ہیں تھوڑے سے ہیومن ریسورس کے ساتھ جو وہاں پہ فائنانس بھی مطلب اخراجات بھی کم وہ کر رہے ہوتے ہیں بیلڈنگز بھی چھوٹی ہوتی ہیں اس کے باوجود جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان سے بہتر وہ کام کرتے ہیں تو یہ جو کمپیریزن ہے کم سے کم گورنمنٹ کو یہ دیکھنا چاہیے عمومی طور پر ایک اسطلاح ہوتی ہے جو بندہ نکمہ ہے کام کر رہا ہے یا کام اس کو نہیں کرنا پڑ رہا تو وہ کہتے ہیں یہ اس کی سرکاری نوکری ہے مطلب کسی پرائیویٹ ادارے میں بھی بعض اوقات یہ اسطلاح استعمال ہوتی ہے کہ کام نہ ہو کام کام کرنا پڑے تو وہ کہتے ہیں یار یہ فلان ادارہ سرکاری نوکری ہے تو سرکاری نوکری کا جو کنسپٹ ہے وہ بھی اسی طرح ہی ہے آپ جتنے سرکاری ادارے ہیں ان کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں وہاں پہ بلڈنگز بنی ہوئی ہیں وہاں پہ اتنے اخراجات ہو رہی ہیں لیکن کوالٹی کام کی اس طرح آپ کو نہیں ملے گی وہ کسی بھی شعبے میں ہوں ابھی جو گورنمنٹ نے یہ جو اقدام اٹھایا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ مزید جو ڈیڑھ لاکھ اسامیاں بھی ختم کریں گے پھر جو کنٹریبیوٹری جو پینشن ہے اس کا نظام وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لائیں گے کہ نئے جو بھرتی ہوں گے ملازمین ان کے لیے تو غیر ضروری جو سفر اس پر پابندیاں اور اس کے علاوہ ٹیلی کانفرنسنگ کا بھی یہ سوچا جا رہا ہے مطلب وہ جو دیگیٹالائزیشن کی بات ہے کہ جو آن لائن کانفرنس ہے یا آن لائن جو کام ہو سکتے ہیں میرا خیال ہے اس کو استعمال کر کے اس کو کیا جا سکتا ہے پھر جو جو غیر ضروری سفر کی بات ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ گاڑیوں کا بے دریغ استعمال ہوتا ہے مطلب خود بھی کرتے ہیں افسران ان کی فیملیز بھی کرتی ہیں ان کے دوست بھی کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جو مالِ غنیمت ہے اس کو اس طرح استعمال کیا جائے تو چیکس جو ہے وہ میرا خیال ہے ہر جگہ پہ ان کو لگانے پڑیں گے اور مستقل اس پر عمل کرنا پڑے گا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو ارجسٹ کرنے کے لیے کسی منسٹری کے تحت کوئی ادارہ کوئی جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ کوئی ایسی چیز کھول لیں کہ کسی جو ہے وہ اپنے اتحادی جو ہے وہ گورنمنٹ کے اتحادی کو ارجسٹ کرنا ہے اس کو کوئی وزارت کوئی جو ہے وہ معاون خصوصی یا کوئی جو ہے وہ اس کو دینا ہے عہدہ دینا ہے تو اس عہدے کے لیے ایک نیا جو ہے وہ ادارہ لے آئیں تو وہ اس قسم کے جو کام ہے وہ یقینی طور پر پولٹیکلی بعض اوقات کوئی نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے تو کریں گے تو تب ہی بہتری کی گنجائش ہوگی اور نظر آنا چاہیے کہ عللے تللے میں یہ جو آیاشی ہے یا اس قسم کے اخراجات گورنمنٹ جو ہے وہ اخراجات کم سے کم کر رہی ہے یہ نظر آنا چاہیے کیونکہ عمومی طور پر عوام کی بھی یہ رائے ہے کہ یہ اشرافیہ ہے اور وہ اپنی پروٹیکشن کے لیے بھی کام کرتا ہے اور اپنے پر جو قومی خزانے سے ان سے ٹیکسز کے پیسے لے کر وہ اخراجات کیا جاتے ہیں وہ اخراجات وہ نظر بھی آ رہے ہوتے ہیں تو اس لیے زیادہ تو تنقید ہوتی ہے تو یہ ایک مستقل پروسس ہوگا تب بھی میرا خیال میں اس کے جو اثرات ہیں معیشت پر مصبت اثرات جائے وہ پڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور راو خالد صاحب نشکاری کے حوالے سے جو اقدامات لیے جا رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایشوز بھی ظاہر ہے بڑی بڑی عرصہ سے چلے آ رہے ہیں نشکاری والے معاملات بھی تو اس پر بھی اگر آپ کوئی شارٹ کومنٹ کر سکیں کہ یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہتری کی طرف کانٹریبیوشن ہوگا اس سے بھی دیکھیں نائنٹی سے یہ کام شروع ہوا تھا لیکن جتنی نشکاری ہوئی اس میں ایک دو اداری ہمیں نظر آتے ہیں جو پروپرلی چلے جس میں آپ الائیڈ بینک کا کہلیں مسلم کومیشل بینک کا کہلیں بہت کم باقی سنوں تھے بہت ساری تھی کوئی گھی کے کارخانے دیکھو اس قسم کے تھے وہ سارے تقریباً بندی ہو گیا اخبارات تیزی طرح سے پاکستان ٹائمز آپ دیکھ لیں مارننگ نیوز ہوتا تھا ان کا وہ بھی بند ہو گیا وہ لوگوں نے ڈمپ کر دی لے کے تو نشکاری کا فائدہ صرف دو صورتوں میں ہوگا ایک تو آپ کو پروسیڈز اس کی کیا ملتی ہے اس پر جو آپ لیتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ اس کے بعد وہ کتنا ایفیشنٹلی وہ چلتے ہیں کومنٹ کا بوش تو کم ہو جائے گا وہ ایفیشنٹلی کتنا چلتے ہیں جیسے میں نے پرائیویٹ سیکٹر کا کہا وہ پرائیویٹ سیکٹر میں کتنی جوب جنریشن کرتے ہیں پر پر پی ٹی سیکٹر کو بھی یاد رکھنا چاہیے ہم نے اس کی نجھکاری کی تھی اس میں بھی ہمیں کافی کنٹروورسیز کا شکار رہے ہیں ابھی تک ہیں تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے ایک پروپر طریقے سے اچھے طریقے سے یو اے ای آپ کا دوست ملک ہے اس کے ساتھ آپ کے مراسم جیسے ہیں اس کی وزن ٹینشن آجاتی ہے کبھی کبھی تو اس لیے ان چیزوں کے بھی اس میں خیال رکھنا چاہیے کے لیے ریڑ کی ہڈی سمجھی جاتی ہے مگر کیا ہمارے ملک میں لوکل باڈیز کو اتنی اہمیت حاصل ہے جتنی اہمیت اسے آئین نے دی ہوئی ہے لوکل باڈیز کے حوالے سے ہمیشہ یہ شکایات ملتی رہی ہیں کہ الیکشنز تو ہو جاتے ہیں لیکن کوئی بھی صوبائی حکومت لوکل گارمنٹس کو امپاور یا خودمختار ہونے ہی نہیں دیتی جس کی وجہ سے عوامی سطح گراؤنڈ لیول پر موجود مسائل کبھی ایڈریس ہی نہیں ہو پاتے تو کیا رکاوٹیں ہیں پاکستان میں لوکل گارمنٹس کیوں مضبوط نہیں ہو پاتی اسے پر بات کر لیتے ہیں راو خالی صاحب ایک جمہوریت کے لیے لوکل باڈیز کی امپاورمنٹ آپ کی نظر میں کتنی ضروری ہے آپ نے خود کا ریڑ کی ہڈی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ نے اگر جمہوریت چلانی ہے اور خاص طور پر عوام کی بلائی کے لیے اور بہتری کے لیے جمہوریت کو چلانا ہے اور قائم رکھنا ہے تو یہ تو بہت ایک بسک ریکوائرمنٹ ہے آپ کی اور بہت بنیادی چیز ہے اس سے جو ہم نے پہلے حصے میں بات کی آسٹریٹی کی اور اس میں اخراجات کم کرنے کی حکومت کے اس میں بھی آپ کو بہت زیادہ مدد ملتی ہے کیونکہ آپ کا یہ ساری چیزیں لوکل لیول پہ چلے جاتی ہیں پلیننگ سے لے کے ڈیویلمنٹ تک اور باقی دیگر مسائل وہ سارے وہاں پہ چلے جاتے ہیں بڑی بڑی منسٹریاں اور بڑے بڑے افسر بائیس گریڈ کے گاڑیوں اور وہ ان کے جو کانوائے چلتے ہیں اس سے آپ کو نجات حاصل ہو جاتی ہے تو یہ اس پہ رکاوٹ بھی یہی چیز ہے سب سے بڑی ایوب خان کے دور سے اگر آپ کو یہاں تو اس وقت سے بی ڈی میمبر کی ٹرم آئی تھی بیسک ڈیموکریسی کا انہوں نے کانسیپٹ دیا تھا تھوڑا سا جمہوریت لانے کی کوشش کی تھی اپنے والی جمہوریت انہوں نے تو اس کے بعد 97 تھی کانسیوشن میں ظاہر ہے پھر نیشنل اسیمبلی قومی اسیمبلی بن گئی قومی اسیمبلی آگئی پروونشنل اسیمبلی آگئی تو ان کے پھر اختیارات اور اس حوالے سے جو سارا معاملہ ہوا اس کے بعد زیاؤلک کے دور بے ہم نے دیکھا بہت یعنی سیریسلی ایک ایفرٹ کی گئی اور بڑی کامیاب ایفرٹ رہی لیکن اس کو نون پارٹی بیسز پہ کیا گیا کیونکہ ان کو ایک جماعت سے خطرہ تھا اس وقت جیسے اب خطرہ محسوس کیا جاتا ہے ایک جماعت سے اس وقت پیپلز پارٹی سے بہت شدید خطرہ محسوس کیا جاتا تھا تو اس وقت انہوں نے نون پارٹی بیسز پہ انہوں نے الیکشن کو کرایا اور لوکل باڈیز کے بیسز کے پر بہت کچھ ہوا اس وقت مشرف کے دور میں ہوا لیکن ان دونوں میں ایک پرابلم جو رہی بنیادی دور پہ وہ یہ تھی کہ جو کاؤنٹابلیٹی کا ایک آسپیکٹ رہتا ہے نا ہمارا ہمیشہ جہاں آپ فینانشل اختیارات دیتے ہیں دوسرے اختیارات دیتے ہیں وہاں پہ آپ کو تھوڑا سا کاؤنٹابلیٹی کا بھی سسٹم بڑا اچھا اور ایفیشنٹ آپ کا ہونا چاہیے تو اس میں فائدہ بھی ہوا روڈ ٹو مارکیٹ ٹو روڈ ویلیج ٹو مارکیٹ جو ہے وہ بنی روڈز بنی انفرسٹرکچر بنا سڑکیں نالیاں اس قسم کی چیزیں ساری ہوں جو کے لوکل لیول پہ ہونا چاہیے لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ ہمارے جو ایمینے اور ایمپیے ہیں ان کو ان کے موں کو کہتے خون لگ گیا جب انہوں نے ایمپیے ڈیویلیمنٹ فنڈ ان کو ملے ایمینے ملے نوکیو پہ کوٹے ملے اور سارا کچھ وہ تو وہ ان کو تو بڑی مجھے لگ گئی اور پھر اختیار اپنے علاقے میں ان کا ایک تیکہ جو ہوتا ہے وہ سانے دار کو تبدیل کرانا ہے ڈی ایس پی کو تبدیل کرانا ہے اپنی مرضی کا مجھسٹریٹ لگوانا ہے ٹھیک ہے اور وہاں پہ اپنا جو ایک پوری طرح سے کنٹرول لکھنا ہے ان معاملات کے اوپر تو اس وجہ سے اس کی مخالفت ہوتی نہیں مشرف کے دور میں بہت سیریسلی اس پہ کام ہوا تھا پولیس انڈر ٹو تھاوزنڈ آیا پھر اس کے بعد جو سپریشن اور پاور ایک طرح سے ہوئی اور لوکل بارڈیز کے انڈر ان کو کرنے کے لیے جو سارے معاملات کیے گئے پولیس کو اور انتظامیہ کو سارے کو اس پہ پھر بہت زیادہ ایک دم سے ہنگامہ شروع ہوا خاص طور پر پرویز علیہ صاحب جو تھے چیف منسٹر انہوں نے بہت زیادہ شور کیا انہوں نے اس ڈی ایوالیشن کی سخت مخالفت کی اور فائنلی وہ ڈی ایوالیشن جو کانون بنا جو لاؤ بنے جس کے تحت یہ ساری چیزیں ہونی چاہیئے تھی وہ نہیں ہوئی اور پھر دوبارہ سے وہ معاملات جو ہے آپ کہلے آدھا تیتر آدھا بٹیر ہو گیا کچھ چل رہا ہے کچھ نہیں چل رہا پولیس کا علیہ دا سے ایک ہو گیا انتظامیہ کے انڈر سے نکال لیا گیا پہلے وہ ایسی ڈی سی کو رپورٹ کرتے تھے اب وہ سیپریٹ ان کی انٹیٹی ہوگی لیکن جو ایک لوکل پوڈیز کے انڈر ان کو لانا دونیا پھر اٹھاروی تنمیم کے تحت صوبوں کے اختیارات مل گیا سارا کچھ ہو گیا پڑا شور ڈالا وسائل بھی لے لیے ایسی وارڈ بھی لے لیا لیکن جب ان کو آگے لوکل پوڈیز کو اختیارات مالی اختیارات اور دوسرے اختیارات انتظامی جو دینے کی جب بات آتی ہے تو وہ پھر بلکل گنگو کے بیٹھ جاتے ہیں پھر وہ بات ہی نہیں کرتے اس کے اوپر اس لیے یہ معاملہ چل نہیں رہا ہے اس کے بینیفٹس بہت ہیں ایک تو لوکل جو لوکل سطح کے اوپر بہت سے معاملہ تحل ہو سکتے ہیں جس کے لیے آپ کو پنجاب والوں کو لاہور نہیں جانا پڑے گا سندھ والوں کو کراچی نہیں جانا پڑے گا وہ وہیں پہ اسی جگہ پہ ہو جائیں گے پھر آپ کے انصاف کا نظام وہ وہیں پہ حل ہو جاتے تھے ان لوکل باڈیز کے اندر پنچائت بیٹھ جاتی تھے انہوں نے بنای ہوتے تھے تین بندوں کی میمبر ہوتے تھے اس کے وہ بیٹھ کے وہیں پہ مسئلے حل کر لیتے تھے لوکل ڈویلمنٹ وہیں پہ ساری جو ہو جاتی تھے اب نیشنل لیول پہ آپ اگر کسی محلے کی گلی بنای رہے ہیں یا سیوریج کسی شہر کی بنای رہے ہیں تو یہ کوئی اس کی تک نہیں بنتی بنای طور پہ پھر یہ ہے کہ لوکل لوکل اگر پاورفل ہوگا تو وہاں پہ یہ ایڈویسٹیٹیو جو ہائی ہینڈڈنیس ہے پولس کی ہوگی یا دوسری وہ ہائی ہینڈڈنیس اس طرح سے نہیں ہوتی پٹوار خانداز ہوگا وہ بھی انفلونس میں نہیں ہوگا اس طرح سے کہ مجھے تو ایمینے نے لگوا دینا ہے میرے بہت تل نہیں ہونے دینا یا میری انکواری نہیں ہونے دینا تو وہ ساری چیزیں جب لوکل لیول پہ ہوتی ہیں تو لوکل پریشر جو ہوتا ہے وہاں پہ مقامی پریشر نمائندوں کے اوپر بھی اور اداروں کے اوپر بھی وہ بہت بینیفٹ کرتا ہے ان ساری چیزوں کو اور نیشنل لیول کے اوپر پالیسی میکنگ کا کام ہونا چاہیے میرا تو خیال ہے کہ یہ اسمبلیاں اگر بنانی ہے آپ نے پھر ڈویین کی زدہ پر بنا دیں ان کو با اختیار کر دیں کر لوکل باڈیز کو نہیں کرنا تو اس سے بھی بہت زیادہ فائدہ ہو جائے ٹھیک ہے نجمو ساخب صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کیا رکاوٹے رہی ہیں کیا کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ رہتے ہیں بیچ میں صوبائی حکومتوں اور لوکل گارمنٹ کے درمیان جس کی وجہ سے لوکل گارمنٹ کو کبھی بھی امپاور نہیں ہونے دیا جاتا سب سے پہلے تو رامین سمجھتے ہیں کہ ڈیلیگیشن آف پاور ہوتی کیا ہے یعنی اختیارات کی منتقلی کیا چیز ہے کیا بلا ہے دیکھئے ایک گھر چلانا ہو نا چار بچے ہیں بیگم ہے اس کے لیے بھی ایک بندہ سارا دن محنت کرتا ہے بڑی مشکل سے اس کو کہنا پڑتا ہے کہ بیٹا آپ ایسا کریں یہ سبزی تو آپ لے کے آئے نا اور یہ بیٹیا آپ ایسا کریں ماں کی مدد کریں تاکہ کھانا پکانے میں کچھ ہو ایک گھر کی بات کر رہا ہوں وہ بھی اکیلے آدمی سے نہیں چل سکتا آپ ایک ملک کی بات کر رہے ہیں ایک آدمی کس طریقے سے پورے ملک کا سارا اختیار اپنے پاس رکھ سکتا ہے تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ ہے کہ ہمارے ہاں کونسپٹ ہی نہیں ہے ڈیلیگیشن آف پاور کا کہ آپ اقتدار منتقل کرتے ہیں ہمیں یہ لگتا ہے ہم چونکہ مایکرو مینج کرتے ہیں ہم ایچی بیچی میں پڑ جاتے ہیں یہ جو تھانے دار لگا ہے اب ایک پرائیم منسٹر صاحب کو مجھے میں آپ کو ذاتی بات بتا رہا ہوں کہ وہ تھانے دار کی بات کر رہے تھے کہ اس تھانے سے اس تھانے دار کو ہٹاؤ اور دوسرا لگاؤ مجھے یہ بتائیے کہ اگر ایک وزیر آزم تھانے دار کو دیکھ رہے ہیں اور ایک سیکٹری صاحب کی بات بتاتا ہوں سیکٹری صاحب جو ہے فیڈر سیکٹری بائیس گریڈ کے ان کو یہ مسیبت پڑی ہوئی ہے کہ یہ جو پیون ہے یہ جو چپڑاسی ہم نے رکھا ہوا ہے یہ ادھر کی بجائے ادھر ہونا چاہیے تو یہ مایکرو مینج کی باتیں ہیں یہ کہ اختیار میرے پاس رہے دوسری بات ہم نے جب بھی بنایا تو رشتہ داری کی بنیاد پہ ہم نے اقتدار کیا کہ یہ میرا رشتہ دار ہے اس کو اقتدار دے دو ہم نے وفاداری کی بنیاد پہ بنایا یہ لائل ہے اور آپ نے یعنی سنا ہوگا پچھلے چار پچ برسوں میں بڑا دلیر آدمی ہیں بڑا لائل آدمی ہیں لائل آپ کو سٹیٹ کے ساتھ ہونا ہے وفاداری آپ کی ریاست کے ساتھ ہونی چاہیے وفاداری کسی ایک شخص کے ساتھ نہیں ہوتی لیکن ہمارے ہاں یہ جلتا ہے تو ڈیلیگیشن آف پاور بھی اسی کو کی جائے گی کہ ساڑھا بندہ ہونا چاہیے دیں اب یہ جو ساڑھا بندہ ہے نا اسی کی تلاش میں رہتے ہیں لوگ کہ نہیں ہے چھوٹا پر آئے ہیں انہوں تذرہ دیو نا اچھا یہ سارے مسائل جو ہیں جب ملتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ ایک آدمی ہے جو چاہتا ہے سارا اختیار اس کے پاس رہے اس کے رشتے دار اس کی وفادار جو لوگ ہیں وہ رہے تاکہ جب کل کوئی مسئیبت پڑتی ہے تو وہ اس کے ساتھ دے سکے وعدہ موافگوہ نہ بنے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وعدہ موافگوہ پھر بھی بنتے ہیں اس وقت کی آخری بات یہ جو لوکل گورمنٹ کی بات آپ کر رہی ہے نا لوکل گورمنٹ کی اس کے بارے میں صرف ایک بات کروں گا کہ اسلام آباد میں بیٹھ کے ایک میٹنگ کا حوالہ جلدی سے آپ کو حالات بتاتے ہیں وہاں یہ بات ہو رہی تھی جی کہ چک نمبر فلانے فلانے میں ہم نے ایک سڑک بنانی ہے ٹھیک ہے اتفاق سے میں اور میرا ایک دوست وہاں سے پہلے ہو کے آگئے ہوئے تھے اور ہمیں پتا تھا کہ وہاں کے لوگوں کو سڑک نہیں چاہیے وہاں کے لوگوں کی دو ریکوائرمنٹس ہیں ایک ان کو سکول چاہیے پرائمری کھولنے کا اور ایک ڈسپینسری چاہیے آپ اسلام آباد میں بیٹھ کے وہ کون سا سیٹلائٹ ہے جس کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں کہ کسی ایک چک میں گاؤں میں ویلج میں کسی چھوٹے سے شہر میں ضرورت کیا ہے تو اس کے لیے یہ جو لوکل گورمنٹ ہے یہ آپ کی مدد کو آتی ہے اس کو ڈیلیگیٹ کرنا پڑے گا آپ کو لیکن پھر وہی اخلاقیات کے مسائل ہیں رشتداریاں ہیں وفاداریاں ہیں ٹھیک ہے ساقیب آپ کو کیا لگتا ہے کیا مسائل درپیش ہیں لوکل گورمنٹس کی اور لوکل باڈیز کی اگر ہم خود مختاری کے حوالے سے بات کریں ایک تو اسلامباد کے جو لوکل باڈیز الیکشن ہے اس کی تھوڑے سا میں بات کر کے پھر آپ کے سوال کے جواب پر آوں گا اسلامباد میں دو ہزار پندرہ میں پہلی دفعہ مسلم لیگ نون کی گورمنٹ تھی اس نے یہ لوکل باڈی الیکشنز جو وہ کروائے تھے پہلی دفعہ اور وہ اس کی مدد ختم ہو گئی تھی پندرہ فروری دو ہزار اکیس کو ان چھے پانچ چھے سالوں میں ان کو نہ فانڈز ملے اسی طرح نہ کوئی اختیار نہ کوئی اس قسم کی مطلب وہ ایفیکٹیولی مطلب وہ کام نہیں کر سکے یہ میں کوئی پنجاب کے کسی دور دراز ظلے کی بات نہیں کر رہا اسلامباد کی ہم بات کر رہے ہیں وفاقی دار اللہ حکومت جہاں پہ چیف کمیشنر ڈی سی چیئر بین سی ڈی اے سیکٹی داخلہ اوپر پرائم نیسٹر بھی بیٹھا ہوئے ایک چھوٹا سا شہر ہے یہاں کی ہم بات کر رہے ہیں ان کو وہ نہیں ملے پھر اب ملے کیوں نہیں ہے مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ نے کروا تو دیئے لیکن پھر ان کو ایمپاور نہیں کیا پھر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی انہوں نے بھی اس طرح ایمپاور نہیں کیا پھر دوہزار اکیس سے آنورڈ اب جو ہے وہ انتیس سپٹمبر کی تاریخ دیئے الیکشن کمیشن نے کہ اب جو ہے وہ کرانے ہیں ہم نے انتخابات اب دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح جو ہوتے ہیں جہاں تک جو بات ہے اختیار کی اختیارات کی نچری سطح تک جو منتقلی ہے یہ میرا خیال ہے اگر یہ باری برکم اگر یہ تحیہ کر لے گورنمنٹ جو ہے اور جو ایمپی ایز ہیں اور ایم این ایز ہیں ان کو بھی اس پر راضی کر لیں اگلچہ مشکل ہے تو میرا خیال ہے ہمارا سسٹم بہت حد تک بہتر ہو سکتا ہے کہ یونین کونسل لیول پر جو لوگ ہوتے ہیں ایک تو یونین کونسل کا ایک چھوٹا سا ایریا ہوتا ہے وہاں کے اگر ریپریزنٹیٹیو ہوں گے نازم ہوگا اس کے ساتھ سیکٹری ہوگا اور سارے لوگ ہوں گے پانچ چھے تو وہ پورے اس یونین کونسل کے حالات کو جانتے ہیں کہ کہاں پہ کہاں کیا ایشو ہے انتظامیہ کو کہاں پہ ہم نے آگاہ کرنا ہے کون سا کام کرنے والا ہے تو وہ ایک بڑے مربوط طریقے سے یہ کام ہو سکتے ہیں پھر جو ڈیولپمنٹ جو بجٹ ہے وہ اچھے طریقے سے اس کو یوٹلائز کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ مقامی طور پر لوگ جانتے ہیں لیکن ہمارے ہاں ایک بدقسمتی رہی ہے اس میں آپ یہ کہیں مسلم لیگ نون ہو پی ٹی آئی ہو پی ٹی آئی جو ہے وہ بڑی امائیتی رہی ہے جو عمران خان صاحب ہیں وہ دوہزار تیرہ میں بڑے امائیتی تھے کہ لوکل بارڈیز الیکشن ہونے چاہیے اختیارات کی نیچنی سطح پر جو ہے وہ منتقل ہونی چاہیے خیبر پختونخواہ کی وہ بہت مثال بھی دیتے تھے انہوں نے شروع میں کام بھی کیا لیکن بعد میں ہم نے دیکھا کہ پنجاب میں جب ان کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے ایکٹیو نہیں ہونے دی لوکل بارڈیز نہیں الیکشن ہوئے پھر اسی طرح اسلام آباد میں بھی جب ان کی گورنمنٹ تھی تو انہوں نے ایکٹیو نہیں ہونے دیا تو اوورال کوئی بڑی پلٹیکل پارٹیز بھی اس طرح تیار نہیں ہے کہ یہ اختیارات کہیں نہ کہیں نچنی سطح پر دے دیا جائیں جس طرح پولیس ہے انتظامیاں ہے وہ جو مقامی نمائندے ہیں وہ ان کے ساتھ رابطہ کریں لیکن مسئلہ پھر وہی ہے کہ جو بجٹ آتا ہے اس بجٹ میں ایک عجیب سا سرکل ہے کہ جو ایم این اے ہے ایم پی اے ہے ان کا حصہ ملتا ہے یہ بھی الزامات ہیں مطلب ایک عجیب سا ایک سرکل سا بنا ہوا ہے تو اس سرکل سے باہر جا ہوا وہ نکلنے کے لئے تیار نہیں ہیں بگرنہ ایک تو ایک اور بات ہے کہ جمہوریت کی جو نرسری ہے وہ بھی وہاں سے ملتی ہے کہ جب آپ اختیارات نیچے جائیں گے تو چھوٹے سے یونین کانسل کو یا تحصیل لیول پہ اگر کوئی نازم ہوگا زلہ لیول پہ کوئی نازم ہوگا تو وہ اس کو ارگنائز کرنے میں اس کے نیچے جتنا ایریا ہوگا اس کے حوالے سے چیزیں دیکھنے میں پولٹیکلی بھی لوگ اوپر آئیں گے لوگ جو ہے وہ آ سکتے ہیں اگر اس پہ کام کیا جائے لیکن بات پھر وہی ہے کہ ابھی یہ اسلام آباد کی میں نے آپ کو مثال دی کہ دوہزار پندرہ سے لے کر آج تک دوہزار چوبیس تک کوئی متاثر کون طریقے سے اس ان جو جو بلتیاتی انتخابات ہے میٹرو پولٹین کارپوریشن ہے ان کو ایکٹیف جو ہے وہ اس طرح نہیں کیا جا سکا ابھی بھی جو الیکشن کمیشن نے یہ حکم دیا ہے اس میں بھی جو آخری الیکشن ہونے تھے دوہزار بائیس کو ہونے تھے تو تب الیکشن نہیں ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا آپ نے جون تک جو ہے وہ کرنے ہیں اور اس وقت کی جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی انہوں نے کہا جون دوہزار تئیس تک ہم کر دیں گے الیکشن کمیشن نے کہا ہماری تیاری ہو جائے گی جون دوہزار تئیس میں بھی نہیں ہوئے اور جون دوہزار چوبیس میں بھی نہیں ہوئے ٹھیک ہے ناظرین ڈسکشن کو سلسلہ جاری پاکستان کی ترجمان دفتر خارجہ نے ایک بار پھر پاک بھارت تجارتی پولیسی کے اوپر ایک بیان دیا ہے پولیسی بیان دیا ہے جس میں انہوں نے ان وجوہات کو دہر آیا ہے کہ کیسے دوہزار انیس میں جب بھارت نے اپنا آئین کا آرٹیکل تین سو ستر ختم کیا اور کشمیر کو غیر قانونی طور پر الہاق کروایا ہندوستان کے ساتھ تو اس کے بعد پاکستان کی جانے سے کچھ پولیسی ڈیسیجنز لیے گئے تھے جس میں یہ ڈیسیجنز شامل تھا جو کہ ایک بہت بڑا ڈیسیجن تھا کہ بھارت کے ساتھ تجارت نہیں ہوگی اور کشمیریوں سے ایک ذہرہ یک جہتی کہ سمبل کے طور پر اس ٹریڈ کو موطل کر دیا گیا تھا اب اس میں دیکھا جائے تو پڑوسی ممالک کے درمیان جو تجارت ہوتی ہے اس کو بہت زیادہ امپورٹنس حاصل ہوتی ہے کیونکہ اسے کنوینینٹ اور سستی تجارت سمجھ جاتا ہے سستی چیزیں آ جاتی ہیں مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان یہ پاسبل نہیں ہو سکا ہے کیونکہ تنازیات اتنے زیادہ ہیں مگر دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ چین کے ساتھ بھی بھارت کے تنازیات ہیں مگر پھر بھی سو ارب ڈالر کی میوچول ٹریڈ ہوتی ہے چین اور ہندوستان کے درمیان اور اسی طرح سے چین اور ویتنام کے درمیان بھی تجارت ہوتی ہے تو نجم ساقیب صاحب کیا سپیشل کیس ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان تنازیات کی باوجود کیوں ٹریڈ نہیں ہو سکتی اور دفتر خارجہ کا یہ بیان اس کی ٹائمنگ کے حوالے سے بھی ذرا بات کیجئے ایک فکرے میں آپ کے دونوں سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں دو طرفہ تجارت یعنی بائی لیٹرل ٹریڈ جو ہے وہ یک طرفہ ختم تو کی جا سکتی ہے یک طرفہ شروع نہیں کی جا سکتی دو طرفہ ہے نا تو یک طرفہ آپ نے ختم کر دی دوہزار انیس میں اگست میں انہوں نے وہ پینتیسے اور تین سو ستر وغیرہ کیا آپ نے ریاکشن میں خان صاحب کی گورنمنٹ تھی انہوں نے ریاکشن میں کہا جی کہ تجارت بند کیونکہ ہم تجارت کو مسئلہ کشمیر کے ساتھ ہم نے جوڑ لیا بہتا اتنی جلدی کوئی گمنام تو ہو سکتا ہے ہاں ایک شیر سنیے اتنی جلدی کوئی گمنام تو ہو سکتا ہے اتنی جلدی کوئی مشہور نہیں ہو سکتا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو ختم کیا آپ نے ریاکشن دیا جو کہ بالکل ٹھیک تھا دو تین اور چیزیں بھی آپ نے بتایا نا اقدامات ہوئے جی جی اب پھر اس کے بعد آپ جمع رہے نا پانچ سال ہو گئے ہیں اس میں کون سی ایسی چیز ہوئی ہے کہ ہمارے وزیر خارجہ کو لندن میں یہ کہنا پڑا کہ بزنس مین کہہ رہے ہیں کہ اگر دو طرفہ تجارت دوبارہ سے شروع ہو جائے تو فلانا اس پہ یہ ہے کہ آپ ایک پالسی کو جب کرتے ہیں تو اس کو کچھ دیر رکھیں تو صحیح دوسرا اہم پہلو یہ ہے اچھا پہلے آپ کی ٹائمنگ کا جواب دیتے ہیں دیکھیں یہ دفتر خارجہ نے کوئی بیان نہیں دیا وہاں کی جو سپوکس پرسن ہے ہماری جو میڈم ہیں ان سے ایک سوال ہوا سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا یہ کوئی پالسی میٹر نہیں تھا یہ ایک سوال کا جواب انہوں نے دیا تو ٹائمنگ تو یہاں پہ تیہ ہو گئے دوسرا یہ اگست کا مہینہ ہے دوسرا اب یہ بھی پانچ اگست گزری ہے پانچ سال ہوئے ہیں تو ریلیونس بنتی ہے کسی ریلیونس اس کی بنتی ہے کہ اس علاقے میں جو مقبوضہ کشمیر ہے وہاں پہ دوزار چودہ میں الیکشن ہوئے تھے تو یوں سمجھئے کہ دس سال بعد وہاں پہ الیکشن ہونے والے ہیں یہ الیکشن تین فیزز میں ہوں گے اٹھارہ ستمبر پچیس ستمبر اور یکم اکتوبر کو اچھا اب وہ الیکشن جو ہیں آپ دیکھئے اگر یہ الیکشن ہو جاتے ہیں کامیاب ہو جاتے ہیں اور پتہ لگتا ہے جی کہ کشمیر میں تو دودھ کی نیریں بے رہی ہیں مقبوضہ کشمیر میں تو اس سے جو ہے وہ انڈیا کا جو ان کا وہ ہے اصولی موقف اس کو جو ہے وہ جلا ملے گی ادھر سے پاکستان کو تکلیف ہوگی کشمیریوں کو تکلیف ہوگی لہٰذا اس کی ریلیونس بنتی ہے ٹھیک ہے تجارت کو پاکستان نے ایز ای پولیسی میٹر ایز ای پولیسی میٹر اس کو یعنی مسئلہ کشمیر کے ساتھ جوڑا ہوا ہے جہاں تک کشمیر کے مسئلے پہ ہے وہ ہمارا اصولی موقف پہلے دن سے لے کے خاص طور پر 1989 90 سے لے کے آج تک ایک ہی ہے کہ مسئلہ کشمیر کا حل جو ہے وہ اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق ہوگا کشمیریوں کی ایسپریشنز کے مطابق ہوگا اس پہ ابھی تک ہم قائم ہیں صرف ایک گزارش کرنی ہے ان تمام صاحب اقتدار لوگوں کو کہ آپ کو ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کو کشمیر کے مسئلے کا پتہ بھی ہے یا آپ کو بائلائٹر تجارت کے بارے بھی پتہ بھی ہے تو آپ اس کے بارے میں بیان بازیاں شروع کر دیں آپ جو طریقہ کار ہے حساب کتاب ہے فارن آفس کے اس کو کرنے دیں اور جہاں تک اس کی بات ہے اس بات کو میں ختم کرتا ہوں اپنی اس پہلی بات پہ جو میں نے کی تھی کہ پاکستان نے کوشش کی ہے ادھر سے کوئی جواب نہیں آیا تو اب ہمارا موقف یہ ہے کہ ہمیں یہ تجارت کرنی ہی نہیں تو دو طرفہ تجارت یک طرفہ ختم تو ہو سکتی ہے یک طرفہ شروع نہیں ہو سکتی ہے بلکہ ٹھیک ہے بڑا اپنی پوائنٹ ریز کی ہے راو فالق صاحب آپ اگری کرتے ہیں اس بات سے اور وہی سوال میں دوبارہ دور آنا چاہوں گی کہ اگر انڈیا اور چین تنازعات کے باوجود ٹریٹ کر سکتے ہیں اور چائنہ اور ویتنام تنازعات کے باوجود ٹریٹ کر سکتے ہیں تو پاکستان اور بھارت کیوں نہیں کر سکتے ہیں آپ کے بنیادی جو بات آپ نے کی ہے وہ درست ہے کہ آپ اختلافات کے باوجود ساری چیزوں کے باوجود آپ ایک پروسی کے ساتھ اپنے یہ سارا کام کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے اور ہوتی بھی رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے بہت ہوتی رہی ہے تجارت ہماری ہے اور دوزار گیارہ اور بارہ کا پرٹیکلوری میں ذکر کروں تو ایسی ڈیویلمنٹس ہوئی تھی کہ اس وقت بہت زیادہ کہا یہ جا رہا تھا کہ تین بلین ڈالر کی ہماری ہے اور وہ فورٹی بلین ڈالر تک جا سکتی ہے اور دونوں طرف سے وہ انڈیا نے ہمیں موسٹ فیورڈ ڈیشن کا سٹیٹس دیا ہوا تھا نائنٹی سکس میں اسے رینیو بھی کیا اور ہم نے دینا تھا اور ہم ایگری کر گئے تھے کیونکہ ہمارے ہاتھ تھوڑا سا پلٹیکلی بھی ایشو تھا کہ ہم کشمیر کے مسئلے کے ہوتے ہوئے اگر ہم انڈیا کو یہ کرتے ہیں تو ہمارا کمپرومائز تو نہیں ہوگا سٹانس اس کے اوپر اگر ہم سکتے ہیں موسٹ فیورڈ نیشن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی آپ کی پسندیدہ ہوگی ہمایت یافتہ ہم نے اس کو پسندیدہ کہتے تھے اردو میں لوگ جبکہ وہ ہمایت یافتہ کے معنوں میں آتا تھا اس میں تیرپ بیریرز کم ہوتے ہیں اس میں تھوڑا سا آپ کے کہلے کے جو تیرڈ بیریرز کم ہوتے ہیں تیرپ تھوڑا سا کم ہوتا ہے اور پروریٹی ہوتی ہے کہ آپ کو دو جگہ سے اگر چیز مل رہی ہے تو آپ پہلی پریفرنس اپنے اس ملک کو دیں جس کو آپ نے اپنے ایم ایم ایف ایم سٹیٹس دیا ہوا آپ کپڑا خرید رہے ہیں چائنہ سے اور انڈیا سے اگر اگر ایم ایف ایم سٹیٹس چائنہ کا نہیں ہے انڈیا کا ہے تو آپ انڈیا کو پریفرنس دیں گے اس کے اوپر یا انڈیا پاکستان کو پریفرنس دے گا میوچیلی اسی طرح سے لیکن اس میں پھر ہوا یہ کہ ہمارے جو ابھی جن بزنس مینوں کی وجہ سے اس تحق دار صاحب نے یہ بیان دیا کہہ رہے ہیں انہیں بزنس مینوں نے اس وقت شور ڈال دیا کہ ہماری تو انڈسٹری تباہ ہو جائے گی ہم تباہ ہو جائیں گے اگری کلچر تباہ ہو جائے گی یہ ہو جائے گا انہوں نے اس وقت بڑے کھپ ڈالی لیکن انڈیا بھی کچھ کب نہیں ہے اس معاملے میں اس نے بھی کسی نہ کسی طریقے سے اپنے اندر وہاں پہ بھی شور مچ گیا کہ پاکستان کے ساتھ اگر ٹریڈ کریں گے تو اس طرح سے کھلی ٹریڈ ہوگی تو بڑا بسنے پہ سائل ہو جائیں گے تو وہ معاملہ تقریباً ٹھپ ہو گیا لیکن آپ اس میں کوئی شک نہیں آپ نے بھی کہا علاقہ ہی تجارت سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے آپ کو کسٹ کم پڑتی ہے اس کی پھر اس کی کہلے کے ردیج آپ کو امیجیری چاہیے تو امیجیری مل جاتی یہ نہیں ہے کہ چالیس دن میں جہاز پہنچے گا اور دس دن لنگر اترے گا سمان پھر پہنچے گا اتر آپ نے بورڈر سے کرنا ہے لیکن مسئلہ ہمارا چین اور ویتنام چین اور ہندیا کے جو ڈیفرنٹ چیز ہے وہ کشمیر ہے ہمارے ٹھیک ہے ہماری جنگیں ہو چکی اس کے اوپر اور ہمارے انڈیا کی طرف سے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کوئی بھی کسی سٹیج پہ فالس پلیگ اپریشن کر دیتے ہیں تو ہوتا کہہ کہ جب اس قسم کی کچھ چیز ہوتی ہے تھوڑی سی ٹینشن بڑھتی ہے سب سے پہلے بورڈر بند ہو جاتے ہیں آپ کے تو آپ ٹریڈ کس طرح سے کنٹینوزلی کر سکتے ہیں آپ کے ہاں ہو دو چار چھے منے بعد کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے تو بنیادی بات یہ ہے کہ جب تک آپ اس مسئلے کو جو بنیادی وجہ ہے سارے تنازے کی جس کی وجہ سارے یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس کو حل نہیں کریں گے تو یہ معاملات نارمل طریقے سے نہیں ہو سکتے آپ فوضہ ٹائم بینگ کر لیں سال چلا لیں چھے منے چلا لیں پانچ منے چلا لیں دو سال چلا لیں پھر وہ کوئی نہ کوئی فالس پلنگ آپریشن ہو گیا یا کشمیر کے اوپر کوئی ایشو کھڑا ہو گیا جیسے اگست دوزار اگست میں کیا ہوں نے پانچ اگست کو مودی صاحب نے تو یہ چیزیں اس کے حل کے بغیر آپ یہ نہیں چل سکتے نہیں کر سکتے اور اس کا حل کیے بغیر آپ آگے بڑھ نہیں سکتے پاکستان انڈیا کی نارملائزیشن آف ریلیشنشپ ٹریڈ سے نہیں ہوگی مسئلہ کشمیر کے حل ہونے سے ہوگی اور یہ بھی بڑی امپورنٹ بات ہے راکھالی صاحب کہ ہوسٹلیٹی جو ابھی آپ نے بات کی ہوسٹلیٹی اس میں نظر آتی ہے کہ دونوں طرف ہی اور زیادہ تر زہر بھارت کی طرف سے کیونکہ وہ مودی صاحب اپنے بیانیے کے لیے اپنی الیکشن کیمپینز کے لیے انٹی پاکستان یا انٹی مسلم ناریٹیف کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں تو یہ تو پھر ان کے حاق میں بھی نہیں ہے ٹریڈ کرنا ویسے تو وہ کہتے ہیں کہ انہیں کو فرق نہیں پڑھتا ٹریڈ کرنے یا نہ کرنے سے لیکن پڑھتا ہے بڑا امپورٹنٹ امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے دیا پہلے جو نو حالات تھے اس میں لیڈرشپ جو تھی ان میں بھی گڑھ بڑھ تھی بھٹو صاحب نے چھ مہینے مزاکرات کیے سورن سنگھ کے ساتھ اور اس کے بعد جب معاملات بڑھنے لگے بہتر ہونے لگے تو بیچ میں گڑھ بڑھ ہوگی ان کے وہ لال بہادر شاسری بن گئے وزیراعظم انہوں نے بیماروں کے پڑھ گئے اور وہ معاملات آگے نہیں بڑھ سکے بھٹو صاحب نے ڈسپریٹ ہو کے کہا تھا کہ جنگ کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے کشمیر کا اس طرح سے وہ چھ مہینے مزاکرات کرنے کے بعد اتنے ڈسپریٹ ہو گئے تھے تو اب جو اس وقت اس کے ساتھ بھی رجیب گاندی سے آپ نے مزاکرات کیے نہرو سے آپ نے مزاکرات کیے یو خان نے باقی اندرا گاندی سے آپ نے مزاکرات کیے شملا مواہدہ ہوا آپ کا پھر لاہور واجبائی صاحب کے ساتھ مواہدہ ہوا لیکن یہ ڈیفرنٹ کائنڈ آف لیڈرشپ آئی ہے دلکھو ٹھیک ہے ناظرین یہ سوالات آپ کے لئے چھوڑ کے جارہے ہیں فیڈبیک ضرور دا ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ